آج پاکے ساتھ دیکھنے سے کھڑا کھا ہے میرے عزر بھائی عزر بھائی آپ ٹھیک آپ ایسی باتیں کریں جو میں ڈینائے کریں نہیں سکتا لیکن آپ عمران خان صاحب کی ذمہ داری اس سے نکال رہے ہیں عمران خان کو دوزار ٹھانا پتہ نہیں تھا کہ یہ شدہ سالہ تاریخ ہے جب کندے پہ چاڑے تھے اسٹیبلشمنٹ کی عزر صدیق صاحب بات یہ ہے خدا کا باستہ ہے تو آپ لائر قانون پہ نہ بات کیجئے گا یہاں قانون کی بات نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ کتنا غلط کھیلا عمران خان صاحب نے خواہ وہ سائفر ہے خواہ وہ کچھ اور تھا خواہ وہ پنگا لینا تھا خواہ وہ آرمی چیف کا مارش آہ لانگ مارش کے ذریعے ان کی تائناتی روک رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں نہیں عمران خان کل بھی صحیح تھا وہ آج بھی صحیح ہے وہ مرنے کے بعد بھی صحیح ہے بہت شکریہ کہ عمران شاہ صاحب جب انصاف کا خون ہو تو معاشرے کا جنازہ نکلتا ہے میں وکیلوں والی بات نہیں کر رہا یہ میں سیاسی بات کی ہے آپ نے سارا کچھ بتا دیا کہ یہ لڑائی ہے تو پھر انصاف کی بات کیوں کریں گے ہم یعنی لڑائی کیا ہے محتدرداروں سے لڑائی ہے بڑی سیری سی بات ہے اور یہ جو بات ہے نا کہ عمران خان نے غلطیاں کی کی کیا سیکھیں گے کیا مجھے بتائیے گا عمران خان کو تو لے کے آئے آٹی ایس بٹھایا اگست دو ہزار اٹھارہ میں اپریل دو ہزار انیس میں خواجہ عاصف صاحب خود بتایا کہ رابطہ ہو گیا پھر ہم نے دیکھا نواز شریف کو کیسے یہ نظام نکال کر باہر لے کے گیا چار سال وہ باہر رہے سارا کچھ دیکھتے رہے ہم سب بھول گئے کہ جناب روگ آرمی ہم گل بچن یادب بھول گئے ہم سرل المیڈا بھول گئے ہم سجن مٹل بھول گئے ہم وہ سارا بھول گئے نواز شریف کو نکال کے یہاں سے باہر لے دیکھیں یہ زلفقار علی بھٹو صاحب کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے میں چھو کہ واحد شخص ہوں جسا زلفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل کا ریکارڈ پڑا ہے تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں عمران خان کی تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ آپ نکال کے پبلک نہیں ہوگی وہ آج نوٹ کر لیجئے گا وہ ایک چار شیٹ ہوگی بہت جو لوگوں کی جیسے تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ زلفقار علی جس میں کیا کہا تھا ہینریک کسنجر میں نے تو پڑھا ہوگا ہے نا تین سو بیالیس کا سٹیٹمنٹ اور تین سو بیالیس کے سٹیٹمنٹ میں زلفقار علی بھٹو کو بھی وکیل دستیاب نہیں تھا یہ میں تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو زلفقار علی بھٹو سے کس طرح وکیل چھین لیے گے آج بھی وکیل چھین لیے گے تو یہ جو ٹرائل ہے نا جیسے زلفقار علی بھٹو کو یاد رکھا جا رہا ہے نا نوازی بغیرہ احمق آدمی اس کو کس نے یاد رکھ رہا ہے عمران خان عزر صاحب آپ نے تیہ کر لیا ہے کہ عمران خان اس دنیا سے ان نیچرل طریقے سے سیاسی شہادت کر کے جائیں گے اور آپ لوگ ابھی سے اس بارے میں بہت خوش ہے چلو جس طرح بھٹو صاحب چلے گئے آج بھی پیپلز پارٹی زندہ ہے تحریکن صاحب زندہ رہے گی لیکن میرے بھائی عزر بھائی آپ نے جواب دینا ایک بڑے ایک بڑے لیکن ایک بھائی یاد رکھیے گا یہ پارٹیاں اس لیے زندہ نہیں رہے گئے کہ بھٹو صاحب چلے گئے تو اس کے بعد بھٹو صاحب کے نظریہ کو لے کے کوئی مزدور اٹھا کوئی ہاری اٹھا اور اتنی سٹرونگ پارٹی تھی چائنہ کی موزت تنگ کی کمیونس پارٹی کی طرح کہ پاکستان میں آج بھی وہ بھٹو کا نام ہے حالانکہ اس کے خاندان کا کوئی تعلق نہیں وہ تو بھائی خاندانی منوسی کورپریشنز ہیں ان کے ویعہ سے ان کے نام چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے پاس تو وہ لکجری بھی نہیں ہے تو عمران خان کو مار کے جو آپ سوچ رہے ہیں پیشے بچ رہے کچھ نہیں تحریک انصاف کا ابھی تو بات پڑی عمران شاہ صاحب دنیا کی کون سی طاقت ہے جو عمران خان کو اب سزا دے گی زیادہ سزا دس سال یہ دے نہیں تھی دے دی آپ نے نیب نے کہا دے دیں گے موت کی سزا نہیں ہونے لگی اس کو اور یاد رکھی ہے کہ اپنا رنجہ رازی کرنا تھا کر لیا لنڈن پلان دیکھیں اب آپ اگر فیر کرنا ہے نا تو مریم صفدر کی اور نواز شریف کا بیان چلائیں لیول پلئنگ فیل اسی طرح جیل میں لے کے جاؤ اسی طرح سزا سناو اسی طرح ناہل کرو لفظ یاد ہونے چاہیے یہاں انصاف کا قتل ہو رہا ہے یعنی خدا رہا میں تو اب وکیل کے آپ نے کہا مجھے وکیلانہ بات کرنے سے روک دیا میں اب سیاسی باتیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے مجھے یاد بتائیے گا کہ آپ تاریخ تاریخ زیادہ زیادہ دور جانے والی نہیں ہیں لیکن یہ زلفکار علی بھٹو دو میں آپ کے سینٹیمنٹ کا بلکل احترام کرتا ہوں اور آپ اپنے حساب سے بلکل صحیح بات کر رہے ہیں سینٹیمنٹ کی بات نہیں ہے سیاسی بات forget about مریم نواز میں آپ کو ایک بات بتاؤں مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں مجھے پتہ ہے کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے جہاں سٹیٹ کی انٹیگریٹی آئے ان کے لئے کوئی کچھ نہیں کر رہا یا آپ غلط فہمی دور کر لیں ان کو فائدہ ضرور ہو رہا ہے آپ بھی جواب دے رہے ہیں میں کہیں نہیں جا رہا سر ایک بات تو کمپلیٹ کر لوں پھر آپ نے جواب دینا ہے ان کو فائدہ ضرور ہو رہا ہے ان کو سارا فائدہ ہو نہیں ہے جب وہ ریاست سے لڑ پڑے عمران خان صاحب پارٹی فارغ ہو گئی ان کی اور ان کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آرہی اس بات کی تو اندون لیگ کو فائدہ ہونا پنجاب ہے اور آپ کو مجھے فائدہ ہونا ہے آپ فرمائیں میں بتاؤں آپ کو نواز شریف نے کہا تھا میں لکھ کے دیتا ہوں مزیریعظم بن رہا ہوں مجھ سے اب قانونی بات کریں گے میں چیلنج کرتا ہوں آج تک منی ٹریل نہیں آسکا مجھے عمران خان صاحب نے دوزار تیرہ میں کہا تھا میں لکھ کے دیتا ہوں میں پرائم ایسٹر بن رہا لکھا ہوا پڑھا ہے میرے پاس دوزار تیرہ میں بھی کہا تھا میں لکھ کے دیتا ہوں پرائم ایسٹر بن رہا ہے وہ کونفیڈنس ہوتا ہے لیڈر کا موجودہ کونفیڈنس یہ ہے موجودہ کونفیڈنس یہ ہے پاکستان تحریک انصاف ہے آپ سروے کروالے دل پہ ہاتھ رکھے بتائیے گا کہ اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت کون سی ہے وہ ٹھیک ہے میں آپ سے اگری کر لیتا ہوں چلیں اس کا فائدہ کیا ہے میری ایک بات سنیے گا کہ پچھتر سالہ تاریخ میں پاکستان کہا گیا یہ پچاسی کے پروجیکٹ نے پاکستان کو دیا گیا آج پاکستان کھڑکا ہے میرے عزر بھائی عزر بھائی آپ ایسی باتیں کریں جو میں ڈینائے کریں نہیں سکتا لیکن آپ عمران خان صاحب کی ذمہ داری اس سے نکال رہے ہیں عمران خان کو دوزار اٹھارہ پتا نہیں تھا کہ یہ پچھتر سالہ تاریخ ہے جب کندے پہ چڑھ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ میں صرف دو منٹ دے رہی جائے گا جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی سر عمران خان صاحب نے تو نہیں نا سب نے کی نا اور پھر جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب نے دوہزار اٹھارہ میں جو کہا دوہزار انیس کے اندر جو کہا اس کے بعد پھر ثابت ہو گیا ساری آپ کو ڈاؤٹ رہے گیا جو ووٹ کو عزو دو کا نعرہ لگاتے تھے میں تو بات بڑی سیدھی کر رہا ہوں کہ کسی جگہ تو اس سیاسی جماعتوں کو واپس آنا ہے نا میں پانچ جون دوہزار انیس سے کہہ رہا ہوں سر عمران خان کی سزا دلاغیں کو واپس آئیں گی سر آگیا پوائنٹ میں صرف ایک بات ختم کر دوں آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں ملک کو چلنے دیں پھر دیکھ دیں کیا ہوتا چھوڑے سر آئین قانون ہے اس ملک کے اندر آپ جب ریاست سے بلاتر ہو کے جنگ میرے ایک بات سنیں جنگوں میں آئین اور قانون نافذ ہوتا ہے یہاں پہ انڈیا پاکستان کی سیال پر جنگ لگی سر میری بات تو سننیں یہاں پہ انڈیا پاکستان کی جنگ لڑی ہو سیال کورڈ اور بارڈر پہ اور آپ کہہ رہے ہیں جی سپریم کورڈ پیٹشن دائر کر رہی ہے کہ جناب یہ تو کتنی ہیمن کیجولٹیز ہوگی یہ نہیں ہوتا سر جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا جب آپ نے حلف لے کے نوجوانوں کو تیار کیا فوج کے خلاف مرنے کے لیے اس وقت رول آف لاو نہیں تھا تو اب بخالف جو ہے آپ نے لیڈر کے ساتھ جو کر رہے ہیں مجھے نو مہی سے پہلے کون سی جنگ تھی میں آپ کو لے آتا ہوں جہاں پہ امران خان کی سیاسی ولادت نو مہی سے پہلے کون سی جنگ تھی نو مہی سے پہلے کون سی جنگ تھی میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں باقی لوگ عظر بھائی آ رہا ہوں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ ہی ہیں ابھی مضربان صاحب پلیز آپ کا آپ کی سوال پرٹرنٹ ویسے تو آپ جو چاہے بولیں اس فیصلے کے اوپر سوال پرٹرنٹ یہ ہے کہ اس فیصلے کا امران خان کے ووٹر سپورٹرز کو آٹھ فروری کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا نون لیگ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس ملک کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا کیا ہوگا مدر صاحب شکریہ کامران پہلے تو آمران اپنا آمر ادھر ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ یا ان کے ریپورٹرز ادھر ہوں گے کیا یہ فیصلہ زبانی سنائے گیا ہے اور اگر زبانی سنائے گیا ہے تو مجھے یاد نہیں پڑھتا کہ سزا کبھی بھی زبانی طور پر دی جاتی ہے ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے وہ فیصلہ چاہے مختصری صحیح وہ فیصلہ لکھ کر کیوں نہیں دیا ایسا مجھے تو یاد نہیں پڑھتا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میری معلومات نہیں ہیں کہ اتنے سیریس کیس میں جس میں آپ جو ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کوئی مقدمہ چل رہا ہو اور ایک جج آ کے زبانی سزا سنا کے چلے جائیں اور پھر کہیں کہ تفصیلی فیصلہ مختصر فیصلہ بھی تحریری ہوتا ہے اس سے ہڑ کے آپ نے جو بیسک کوسٹن کیا کبھی بھی پولیٹیکل لیڈرز کو جو خاص طور پر جو پاپلر لیڈرز ہیں ان کی پارٹی بڑی بڑی پارٹی ہے اس کا سپورٹر کیوں اس فیصلے کو ایکسپٹ کرے گا اب اس کا رییکشن کیا ہو سکتا ہے اس کا رییکشن دو طرح کے ہوتے ہیں ذرفقار علی بھٹو کو جب فانسی ہوئی تو بہت سے ہزاروں پولیٹیکل ورکر پیپلز پارٹی کے جیلوں میں تھے وہ تھے لیکن ایک بہت شدید ڈی مورلائزیشن آیا تھا اس پیرڈ میں ایک تو رییکشن وہ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ مارشللہ کا دبانہ تھا ایک تو رییکشن وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ڈی مورلائزیشن آئے دوسرا رییکشن یہ ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ غصہ بڑے اور بڑی تعداد میں لوگ نکل کر آئیں اور وہ کہیں کہ ہم نے ہر صورت میں ووٹ دینا ہے یہ دو رییکشن ہوتے ہیں یہ دو رییکشن ایکسپیکٹڈ ہیں لیکن اس سے بہلے این ممکن ہے کہ اگلے چند دنوں میں اپیل ہائی کورٹ میں لگ جائے اور اپیل کا ہمیں نہیں پتا ہائی کورٹ میں پھر سپریم کورٹ کا میرا خیال اس وقت تک تو شاید معاملہ ہو سکتا ہے کہ آٹ فروری کا الیکشن ہو جائے مزر صاحب آپ کے نزدیک زیادہ آٹ فروری تک ڈی مورلائزیشن کا ایلیمنٹ کا غلبہ ہوگا یا غصے میں ووٹر زیادہ باہر نکلے گا عمران خان کا آپ کے نزدیک میرے خیال میں میرے خیال میں زیادہ نکلے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھ لیں نو مئی کا جس طرح ذکر ہوگا اور نو مئی کا ظاہر ہے بہت سیریس واقعہ تھا اس کے بعد جو صورتحال نظر آتی ہے ہمیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں مختلف جگہوں پہ ریالیز ہوتی ہیں نکلتے ہیں اگر یہ الیکشن کے قریب فیصلہ نہیں ہوتا الیکشن کے بعد فیصلہ ہوتا تو شاید ڈی مورلائزیشن آتا الیکشن کے قریب فیصلہ ہے تو آپ کے سپورٹر کو لگتا ہے نا کہ ایک ونڈو آف اپورچنٹی ہے تو کاسٹ دیر ووٹ لیکن مزر صاحب دیکھیں ابھی تک عمران خان ایک عام عمران خان ایک بڑی پریولیج پوزیشن کے اندر تھے جس طرح کا ان کو وہاں پہ کیونکہ وہ قیدی نہیں تھے قید بامشکت نہیں گزار رہے تھے ان کی زمانہ تو ہوئی تھی جوڈیشل کسٹڈی کے اندر تھے ان کا اپنا مرال بھی ہائی تھا اب یہ الیکشن بھی نہیں ہوا اب اس وقت جب ان کے ووٹر کو یہ چل جائے گا پتا کہ وہ قیدیوں کی پوزیشن کے اندر آگئے ہیں اب وہ پرائیم میسٹر بننے کے بلکل بھی کین ڈیٹ نہیں رہے فیلال تو آپ کو زیادہ یہ لگتا ہے کہ عوام ان کی پھر بھی بائیوس نہیں ہوئی ہوگی اور تھوڑا یہ بھی بتا دیجئے کہ الیکشن کے بعد جب نواز شریف صاحب جی جائیں گے تب کیا پوزیشن ہوگی پہلی چیز تو یہ پہلی چیز تو یہ کہ ابھی یہ فیصلہ آیا ہے ایک کوٹ سے فیصلہ آیا ہے ابھی دو اپیل اپیلنگ فورم موجود ہیں تو ابھی ایک تریخے سے اور ورکر کو یہ پتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ اپیلڈ نہ کرے اس فیصلے کو یا اپیلڈ کر دے اور سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے تو ایک ریلیف فیکٹر جو ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں زیادہ ہوں گی مجھے لگتا ہے کہ شاید بوٹر زیادہ نکلے ہاں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیول پر بھی اگر اس سینٹنس کو اپیلڈ کر دیا جاتا ہے تو ایک دوسرا فیکٹر اس میں آ سکتا ہے اس کے اندر لیکن آپ نواز شریف آج جو نواز شریف صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا مجھے آپ یقین جانے جو لوگ جنہوں نے نواز شریف کا ٹرائل یہ والا ٹرائل نہیں مشرف والا ٹرائل اٹینڈ کیا ہے اور میں نے اٹینڈ کیا ہے اس وقت کی پروسیکیشن اسی لینگویج میں بات کر رہی تھی اگینس نواز شریف اس وقت مشرف کے پبلک پروسیکیوٹر تھے اسی طرح اسی لہجے میں بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ظاہر پی آئی اے کا جہاز اس کو اتر دے نہیں دیا اور بیرون ملک لے جا رہے تھے یہ ساری باتیں ہم نے وہاں سنی تھی کوٹ روم کے اندر دیکھیں کبھی بھی میں پوری آپ اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو پاکستان کی سیاسی تاریخ بتا ہے کوئی ایک بتا دیں کوئی ایک سینٹنس بتا دیں جس کو لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا ہو چاہے وہ اس کے سپورٹر نے خاص طور پر آپ بھٹوں سے پہلے چلے جائیں مجھے آپ کوئی ایک سینٹنس بتا دیں جس کو ایور اسٹیبلشمنٹ نے کسسٹنٹلی اپ ہولڈ کیا ہو مطلب کوئی ایک سینٹنس بتا دیں بھٹوں صاحب تو خیر ایکسیکیوٹ ہو گیا رہا وہ تو انڈو ہوئی نہیں سکتا تھا باقیوں کی بارے میں تو اس کے کیا مانے ہوئے کامران جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے کیا مانے ہوئے اس کے مانے کیا ہوئے چاہے وہ ہائی جیکنگ ہو کا کیس ہو یہی میں کہہ رہا ہوں تو یہ آپ کی آپ کی اس سے جوڈیشری جوڈیشری پہ کوئسٹن مارک آ جاتا ہے اور جب جوڈیشری پہ کوئسٹن مارک آ جائے تو اس پارٹی کا سپورٹر تو بالکل بھی کبھی بھی اس سزاؤں کو قبول نہیں کرے گا میرا خیال ایک عام حرمی کے لیور پہ بھی کیونکہ ایک سینٹریو بن جاتا ہے نا پولیٹسائیزیشن آف جوڈیشری کا بن جاتا ہے چاہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ٹرائل چل رہا ہو یا عمران خان کے صاحب جوڈیشری کو معاف کر دیں ان کو کچھ نہ کہیں کچھ کر سکتے یا نہیں کر سکتے چھوڑ دیں ان کو آپ چھوڑیں اب یہ معاملات سر یہ ریل پولٹکس کی ڈائنمکس ہے یہ بی سی دور سے چل رہی ہے بی سی دور پہ کوئی سپریم کورٹ کسی ملک میں وہاں کرتی تھی رولز اس طرح ہی چلتے ہیں سر جی آمیر بھائی چلے سر آپ کر لیں ان کو جو کرنا ہے جوڈیشری کے صاحب نے جب ایویڈنس آئے گا نہیں نیکس ٹائم نہیں میرے کر دیں اور اس سے نہیں وہ ٹھیک ہے بہت سے ایک سمپل سی بات کی میں نے تو آپ کو ایک سمپل سی بات کی کہ کوئی بھی کیس جب اس نیچر کے ہوتے ہیں چاہے وہ کتنے ہی میرٹ پر ہوں لوگ اسے قبول نہیں کرتے یہ آپ کی پوائنٹ آگیا ان کے ووٹر قبول نہیں کرتے باقی تو بڑے خوشی خوشی قبول کرتے آمیر بھائی اس چیز کو اگر ریورس کر لیا ہے جو مزر صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھرپور تعداد میں نکلیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ریاکشن کے طور پر قید بامشکت کے تو کیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ ہسٹری تو ہے کہ چلے بہت پیشے نہ جائیں نواز شریف کے ساتھ جو نائنٹی نائن میں کیا گیا ہائی جیکر کے بعد جلا وطنی کے بعد پھر پاچھلا گئی تو سارا کچھ ہی غلط تھا اور وہ پرائم میسٹر بھی بنے اس کے بعد ریسنٹلی دوبارہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کرپشن کے معاملے میں کیا گیا پاچھلوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی اور وہ پرائم میسٹر بنے جا رہے تو لوگ سوچیں گے بھئی جب نواز شریف کے ساتھ یہ سب کوئی ہوتا رہا بین ازیر صاحبہ کے ساتھ سب کوئی ہوتا رہا تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اس طرح ہو رہا ہے اگلے کسی ایک ڈیٹھ سال کے اندر جب معاملات چینج ہوں گے تو عمران خان بھی انتمام چیزوں سے باہر آ جائیں گے تو ہم کیوں نہ عمران خان کو سبورٹ کرنے کے لیے ووٹ ڈالنے جائیں